اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محرم شریف میں ہم بستری کرنا کیسا محرم شریف کی آمد آمد ہے تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محرم شریف میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے حق ازواجیت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں ادا کر سکتے بہت سارے لوگوں کو اس مسائلے کا علم نہیں ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں اور سوچ و بچار میں مبتلا ہے تو کیا واقعہ ہی محرم شریف میں ہم بستری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے آج اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے گدار شاہر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہت سانی اور بروقت پہنچ سکے جو دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں وہ جان لیں کہ شریعت متحرہ نے محرم شریف میں ہم بستری کرنے سے منع نہیں فرمایا لوگ پوچھتے ہیں کہ بالخصوص جو محرم شریف کے پہلے دس دن ہیں ان دس دنوں میں ہم بستری کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے بھئی دیکھیں جب شریعت نے منع ہی نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباناحت ہی نہیں فرمائی تو پھر کیسے ممکن ہے اگر آپ اپنی مرضی سے نہیں حق ازواجیت ادا کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے البتہ شریعت متحرہ نے ہم بستری کرنے سے منع نہیں فرمایا محرم شریف میں بلکل ہم بستری کرنا جائز ہے درست ہے بلکل بھی منع نہیں ہے بلکہ جب چاہیں حق ازواجیت ادا کریں چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو ہاں پانچ مقامات ایسے ہیں کہ جن میں شریعت متحرہ نے خود ہم بستری کرنے سے منع فرمایا ہے وہ پانچ مقامات بھی آپ کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بتا دیے جائیں گے اگاہ کر دیے جائیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ محرم میں بستری کرنا جائز ہے یا نہیں محرم میں بلکل بستری کرنا جائز ہے قدی طور پر بھی ممانت نہیں ہے اپنا اپنی فیملی کا ڈیر سر خیال کیجئے گا